ہیلو ایوری ون ویلکم تو دا پہاڑی تعلیم فونڈیشن ایڈیڈیٹیٹیٹیٹ یوٹیوب چینل فار سیول سیرویس ایسپائرین سو آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں آپ کے ساتھ فائیو ہینڈرڈ موسٹ ایکسپیکٹیڈ کرنٹ افیئر آف ٹوانٹی ٹوانٹی تھری اور یہ جو لیکچر سیریس ہے یہ ہماری کرنٹ افیئر کے اوپر ہے اور یہ جو جتنے بھی کرنٹ افیئر ہمارے جنواری ٹو نوامر کے ہیں ٹوانٹی ٹوانٹی تھری کے وہ آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے اور یہ جو رہے گا یہ لیکچر فور رہے گا اور اس میں ہم ابوٹ اینڈرڈ کوشن آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے سو دورٹ ویسٹنگ ٹائن ہم اپنا جو ہے لیکچر وہ سٹارٹ کرتے ہیں سو دہ کوشن نمبر فرسٹ آن یور سکرین is how many indian youths won 2020 تھی international young eco hero award کتنے indian youth تھی جنہوں نے 2023 میں جنہوں نے 2023 میں international young eco hero award جیتے ہیں سو ہمارا answer رہے گا five five youths indian تھی جنہوں نے یہ award جیتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد کوشن نمبر سیکنڈ آپ کی سکرین پہ رہے گا which country has launched alive and opportunity campaign ٹھیک ہے نا کون سی country ہے جنہوں نے ایک campaign launch کی تھی alive and opportunity campaign to increase trade with india کبھی کبھی یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ alive and opportunity جو campaign تھی وہ کس کے related تھی تو وہاں پہ یہ بھی مار کرنا پڑ سکتا کہ trade کو increase کرنے کے لئے تھی سو یہ کس country نے انڈیا کے ساتھ کی تھی سو آپ کا answer رہے گا Britain ٹھیک ہے یاد رکھیں Britain یہ بہت important question ہے ٹھیک ہے جی پھر question number third آپ کی سکرین پہ رہے گا what is the old name what is the new name of the old parliament building جو ہماری old parliament building ہے اس کا نیا نام کیا ہے تو اس کا نام ہے سمویدان سدن یاد رکھیں سمویدان سدن ٹھیک ہے نا جتنے بھی viewers اس lecture کو دیکھ رہے ہیں وہ اس لیکچر کو لائک کر دے اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر بھی کر دے ٹھیک ہے نا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے ٹھیک ہے نا so the next question on your screen is پریہ ملک won which medal at under 20 world wrestling champion مطلب کون سا انہوں نے medal جیتا تھا تو ہمارا answer رہے گا gold medal انہوں نے جیتا تھا اور جتنے بھی viewers یہ لیکچر دیکھ رہے ہیں اس کا جو پارٹ 1 ہے وہ بھی اپلوڈ ہو چکا ہے اور سپٹیمبر اور اگست کا کرنٹ افیر جو ہے وہ سپریٹ ویڈیو میں جا چیک اوٹ کریں وہاں بھی اپلوڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے جی so the next question on your screen is who has become the first Indian athlete to win gold medal in the world athletic championship 2023 world athletic championship میں کنوں نے gold medal جیتا ہے سو ہمارا answer رہے گا نیراج چوپڑا یاد رکھے نیراج چوپڑا یہ بھی جو جیولین سے relate کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جیولین سے relate کرتے ہیں یہ question بھی بہت زیادہ important ہے so the next question on your screen is where is the biennial multilateral tri service exercise ٹھیک ہے نا کیونکہ military exercise کے اوپر navy exercise کے اوپر کافی سارے question پوچھتے ہیں so ایک biennial multilateral tri service exercise ہوئی ہے جس کا نام ہے bright star 2023 یاد رکھیں bright star 2023 یہ کہاں پہ ہوئی ہے تو اس کا کوئی answer mark کرنا ہے ایجپٹ یاد رکھیں ایجپٹ اس کا answer رہے گا ٹھیک ہے نا so the next question on your screen is om birla ٹھیک ہے نا om birla inaugurated ninth commonwealth parliamentary conference in which city ٹھیک ہے جی ninth commonwealth parliamentary conference کس city میں اوم birla کے دوارہ inaugurate کی گئی ہے سو ہمارا answer رہے گا کس جگہ پہ سو کس city میں اودھے پور میں یاد رکھیں ٹھیک ہے نا so the next question on your screen is who has won the title of formula one race ٹھیک ہے نا ٹائٹل of formula one race ڈچ گرین پرکس 2023 یاد دکھیں 2023 کے یہ current affair ہیں جو کہ january to november کے پورے compile ہیں تو کس نے ٹائٹل جیتا ہے ڈچ گرین پرکس 2023 تو ہمارا answer ہے گا max verstappen ٹھیک ہے نا اور یہ red bull چلاتے ہیں جو کہ ہے ہماری netherland کی ٹھیک ہے نا اور یہ netherland کی ٹھیک ہے ٹھیک so the next question on your screen is so the next question on your screen is who has who has been named as the global partner by icc who has been named as a global partner icc for the men's cricket world cup 2023 ٹھیک ہے نا کون سے partner ہے اس کا ہمارا answer رہے گا master card اور جو آج کا world 2023 کا world cup ہے یہ کس نے جیتا ہے australia نے ٹھیک ہے نا یہ question بھی آپ کے examination یہ تو i think آج سکتا آپ کے examination point of view سے ٹھیک ہے نا اس کے بعد next question آپ کی screen پر رہے گا دوندر کمار اپدیائے ٹھیک ہے نا یاد رکھیں دوندر کمار اپدیائے appointed as the chief justice of which high coast ٹھیک ہے نای مورتی کس ہائی کوٹ کے چونے کے ہیں سو یہ رہے گا ہمارا answer بمبے ہائی کوٹ بمبے ہائی کوٹ یاد رکھیں so the next question on your screen is which city has been ranked first in clean air survey 2023 یاد رکھیں clean air survey 2023 میں کس city نے پہلا رنگ لیا ہے سو ہمارا answer رہے گا اندور یاد رکھیں اندور so the next question on your screen is which indigenous operating system which indigenous operating system will be now used now used instead of Microsoft operating system in the computer of ministry of defense ٹھیک ہے نا جتنی بھی defense ministry ہے اس میں Microsoft کی جگہ آپ کونسا OS use کر سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں operating جس کو ہم کہتے ہیں operating system so یہ مایا او ایس ہے یاد رکھیں مایا او ایس یہ بھی بہت زیادہ important question ہے so the next question on your screen is اب کے سامنے ہے جیمز ویب ٹیلیسکوپ یاد رکھیں جیمز ویب ٹیلیسکوپ ٹیلیسکوپ was launched by which space agency جیمز ٹیلیسکوپ کے پر کوشن پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کن کے دورہ لانچ کی گئی ہے سو ہماری ناسا کے دورہ یہ لانچ کی گئی ہے so the next question on your screen is who has becoming the new chairman of the central board of indirect taxes and customs ٹھیک ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں CBIC ایک CBDT ہوتا ہے ایک CBIC ہوتا ہے تو central board of indirect taxes and customs کے جو ہیں نئے chairman کس کو نکت کیا گیا ہے سو سنجے کمار اگروال یاد رکھیں سنجے کمار اگروال so the next question on your screen is which country has won the title of a hockey asian champion trophy 2023 ٹھیک ہے 2023 کا جو title asian hockey champion trophy کس نے لیا ہے جیتا ہے سو انڈیا اس کا انصر رہے گا یاد رکھیں so the next question on your screen is which state government has launched the chief minister solar so یہ کن کے دوارہ لانچ کیا گیا ہے سو ہمارا انصر رہے گا مگالیا گورنمنٹ کے دوارہ یہ لانچ کیا گیا ہے یہ question بھی سب important ہے جتنے بھی viewers ہمارے lecture کو دیکھ رہے ہیں وہ lecture کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کے جو بھی vlw examination آنے والے ہیں اس میں یہ current affair آپ کی کافی زیادہ help کریں گے سو آپ کوشش کریں کہ یہ جتنے بھی video lectures ہیں جتنے بھی playlist بنی ہوئی ہے different different lectures کی وہ جا کے سنیں اور اپنی preparation کو continue کریں so the next question on your screen is which solar reactor center is being converted into museum for the public for the first time in Asia ٹھیک ہے نا کون سا ایک ایسا نیوکلر دیکھو کوشن کیسے کیسے examiner frame کر سکتا ہے so کون سا نیوکلر reactor center ہے that is being converted into a museum for a public for the first time in Asia so ہمارا answer ہے گا آسپرا یار رکھے آسپرا رہے گا جو کہ انڈیا میں ہے اس کے بعد next question آپ کی screen پہ ہے which company become India's first company to join Asia transition finance study group کون سی ایک ایسی company ہے جس نے become India جو پہلی انڈیا کی company بنی ہے جنہوں نے join کیا ہے کیا Asia transition finance study group so یہ ہماری ہے power finance corporation power finance corporation PFC power finance corporation یار رکھیں so the next question on your screen is where is the headquarter of new phone bin یہ کہاں پہ ہے تو یہ ہمارا سیول میں ہے یار رکھیں کیونکہ یہ current of year events میں سے میں نے اٹھا کے رکھا ہے so the next question on your screen is which city which state government launch گریہا لکشمی scheme گریہا لکشمی scheme کیونکہ centrally sponsored schemes کے اوپر کافی سارے question کیونکہ topic میں mention ہے تو پوچھ سکتے ہیں so گریہا لکشمی scheme کس کے دورہ launch کی گئی ہے government so کرناٹکہ government کے دورہ launch کی گئی ہے so the next question on your screen is Fengong Konyak become the first women MP from which states to preside our Rajya Sabha so یہ کون ہے کس state سے ہیں so ہماری Nagaland state سے ہیں یار رکھیں یہ question بھی بہت زیادہ important ہے so the next question on your screen is which bank is top lender to public sector companies in financial year 2023 میں کون سا ایک ایسا کنارہ بینک ہے جو کہ top lender ہے public sector company میں so ہمارا انصر رہے گا کنارہ بینک کنارہ بینک اس کا انصر رہے گا so the next question on your screen is which country won maximum medal at ISSF junior world championship میں سب سے زیادہ میڈل کس نے جیتے ہیں so ہمارا انصر رہے گا china so so the next question on your screen is which country become the world freest economy ٹھیک ہے نا so ہمارا انصر رہے گا سنگاپور یار رکھیں ہمارا انصر رہے گا سنگاپور ٹھیک ہے جی so یہ کیونکہ یہ سارے جو current of year students کی demand پہ بنایا جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا so میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو لیکچر کو آپ like کریں ٹھیک ہے نا آپ نے friends کے ساتھ share کریں ٹھیک so the next question on your screen is which will become the india's first solar cities india کی پہلی solar city کون سی بنی ہے so ہمارا انصر رہے گا سچی سانچی مدیہ پردیش ٹھیک ہے نا سانچی سطوبہ والی ٹھیک ہے نا مدیہ پردیش so the next question on your screen is that is recently we state government achieve 100% household coverage of ایک ہماری scheme ہے جس کو بولتے ہیں پی ایم جے ڈی وائی ٹھیک ہے نا so یہ کس نے achieve کری ہے so ہمارا انصر رہے گا ہمارا انصر رہے گا تلنگانہ یہ بھی بہت زیادہ important question ہے so the next کیونکہ schemes کے اوپر question سارے پوچھتے ہیں تو اگر وہ current affair کو لے کے اگر وہ question examiner frame کرے گا تو اس کے اوپر question بنتا ہے ٹھیک ہے نا so the next question on your screen is who has become the new director of central bureau of investigation cbi کے نئے جو کہ ڈریکٹر ہیں کس کو نکٹ کیا گیا ہے so ہمارے ہیں پروین سود یا دکھیں پروین سود یہ بھی بہت زیادہ important ہے examination point of view سے question so the next question on your screen is that is which company designed the new parliament building of india کس نے design کیا ہے یہ جو new parliament building ہے جس کا نام ہے سمویدان سبہ so HCP design and management private limited نے یہ design کیا ہے so the next question on your screen is which has become the first state in india to start welfare fund for so the next question on your screen is who become smile ambassador for cricket government for so the next question on your screen is who has become the new president of basketball federation of india ٹھیک ہے نا basketball federation of india کے نئے پریزیڈنٹ کون نکٹ کیے گئے ہیں so ہمارے answer رہے گا کہ گوویند راج یاد رکھیں کہ گوویند راج کے گوویند راج رہے ہیں so the next question on your screen is what is the rank of india in the ہینڈلے پاسپورٹ انڈیکس میں انڈیا کا کتنا نمبر ہے so ہمارا answer رہے گا 80 ہینڈلے کیونکہ انڈیکس کے اوپر کافی سارے کوشن پوچھتے ہیں اگر آپ کو انڈیکس پہ الگ سے سیپریٹ ویڈیو چاہیے تو جتنے بھی ویور سے وہ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ہم آپ کے لئے ایک ویڈیو لے کے آ جائیں گے so the next question on your screen is who has been appointed as india's representative to the council of icoa تو یہ کون نکت کیے گئے ہیں so anusushali rastogi anususha somali rastogi یاد رکھیں یہ question بھی important ہے so the next question on your screen is who has become the new global brand ambassador of infosex انفو سیکس کے نئے brand ambassador global brand ambassador کون چونے گے ہیں so ہمارا answer رہے گا rafael nadal rafael nadal ہمارا answer رہے گا so the next question on your screen is which state will host 14th clean energy ministry meeting ministerial meeting so the next question on your screen is who has become which country won the title of cava women's challenge cup 2023 so یہ ہماری انڈیا نے جیتا ہے sorry so the next question on your screen is where is the quad smit organized in the year 2023 2023 so the next question on your screen is what is the rank of india in the world press freedom 2023 so یہ ہمارا answer رہے گا انڈیا کا رنگ جو ہے وہ 2023 میں world press freedom میں کتنا رہے گا so 161 اس کا answer رہے گا so the next question on your screen is in which city will india's first road tunnel under sea will be built road tunnel under sea is built that is so the next question on your screen is who has become the new CEO of vodafone group so یہ رہے ہیں margareta ڈیلا 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 ان کا یہ نام ہے کچھ ٹھیک so the next question on your screen is india's first port taxi یہ یاد رکھیں port taxi یہ ایک نئے concept ہے india's first port taxi service will be started in which city so ہمارا answer رہے گا اتر پردیش یہ بھی بہت important question ہے کیونکہ اس میں ہم نے five hundred most expected کیونکہ یہ question examination اور یہ پورے جنوری سے نومبر تک ون لائنر پورے ہیں مطلب تو یہ اتر پردیش میں ہوا ہے so the next question on your screen is what will be the new shape of the parliament جو نئی shape ہے parliament کی وہ کیسی ہے وہ ہماری shape triangular ہے parliament کی so the next question on your screen is which country has won the title of intercontinental football cup 2023 کا title جو ہے intercontinental football cup 2023 کس نے جیتا ہے so india ہمارا answer رہے گا so the next question on your screen is in which state کھیلو انڈیا یونیورسٹری game 2023 has been started تو یہ کہاں پہ ہوئے ہیں تو یہ ہمارے یو پی اتر پردیش میں ہوئے ہیں کھیلو انڈیا یونیورسٹری game کے اوپر بھی question پوچھ سکتے ہیں so the next question is who has become the new minister of ministry of art science تو یہ کون ہیں ہمارے کیرن ریجیجو یار رکھیں کیرن ریجیجو ہیں ہمارے new minister of ministry of art sciences so the next question on your screen is who has introduced who has introduced cinemato graph amendment bill 2023 in راجی سبا so اس کا answer رہے گا انراغ تھاکو تھاکور انراغ تھاکور اس کا answer رہے گا یہ question بھی بہت زیادہ important رہے گا so جتنے بھی viewers ہمارا lecture دیکھ رہے ہیں اس کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں so the next question on your screen is which country won 2023 men's hockey junior Asia cup so ہمارا answer رہے گا انڈیا so ہمارا answer رہے گا انڈیا یہ بھی بہت زیادہ important question بنے گا so the next question on your screen is who has become the new chief chief of research and analysis wing جو ہمارے را کے new chief analysis بنے ہیں تو وہ کون ہیں روی سینہ یاد رکھیں روی سینہ بہت زیادہ important question ہے روی سینہ بنے ہیں ٹھیک اس کے بعد ہمارا next question screen پہ رہے گا which city emerge as india's top choice for foreign direct investment so اس کا answer رہے گا دوبائی یاد رکھے دوبائی اس کا answer رہے گا جتنے بھی ویور سے اس لیکچر کو پورا اکھر تک دیکھیں پہلا لیکچر بھی دیکھیں دوسرا بھی دیکھیں تاکہ جو آپ کا vlw jkssb کے examination میں current affair of national or international importance نے وہ سارے clear ہو جائیں so the next question on your screen is lisa frenchity become the first woman to lead which navy so اس کا answer رہے گا french navy answer رہے گا french navy so the next question on your screen is who launched hundred day hundred pay campaign to return unclaimed deposit so kis نے یہ ایک campaign ہے launch کی گئے جس کا نام ہے hundred day hundred pay so یہ rbi کے دوارہ launch کی گئی ہے so the next question on your screen is which country has announced the issuance of the world first digital government bond so یہ کس نے launch کیا ہے اسرائیل نے launch کیا ہے so the next question on your screen is which country has announced the issuance of the world first digital government bond so یہ کس نے launch کیا ہے اسرائیل نے launch کیا ہے so the next question on your screen is which state government approved gender inclusive tourism policy ii so یہ کس نے launch کی ہے so ہمارا answer رہے گا مہراسٹرہ so کس نے approved کیا ہے state government approved gender inclusive tourism policy ii so یہ مہراسٹرہ نے کیا ہے so the next question on your screen is who has become the first women secretary journal of the world metrological organization جس کو ہم کہتے ہیں wmo world metrological organization کس نے کون سی پہلی محلہ ہے جس کو نکت کیا گیا ہے جو بنی ہے ہم نے first woman become the secretary general of the world metrological organization تو کلیسٹے سیول یاد رکھیں کلیسٹے سیول so the next question on your screen is who has become the fifth highest run scorer in international کرکٹ so ہمارا answer رہے گا ویراٹ کولی یاد رکھیں ویراٹ کولی so the next question on your screen is who has become who won men's single title at 2023 ویملڈن championship ویملڈن championship ویملڈن championship کارلوس القراز یاد رکھیں کارلوس القراز so the next question on your screen is who state has launched the shakti smart card scheme shakti smart card scheme کس کے دورہ launch کی گئی ہے so یہ کرناٹکہ کے دورہ launch کی گئی ہے تو یہ scheme کس کے لئے ہے یہ women's جتنی بھی محلائی ہیں ان کے لئے ہیں so the next question on your screen is who has become the 83rd chess grand master of India so answer رہے گا ہمارا عدتیا سمنت عدتیا سمنت رہے گا so the next question on your screen is according to the freedom in the world index 2023 according to the freedom in the world index 2023 who has got the status of the least free country in the world تو اس کا answer رہے گا تیبت یاد رکھیں so the next question on your screen is who has inaugurated Kerala's first AI school in the Trvindhampuram so کس نے inaugurate کیا ہے تو ہمارا answer رہے گا رامنات کووین نے so the next question on your screen is which ministry launched PM USA scheme تو یہ کس نے کیا ہے ministry of education نے یہ launch کیا ہے PM USA scheme so the next question on your screen is which India's first 3D printed human cornea development by which IIT so اس کا answer رہے گا IIT Hyderabad یاد رکھیں IIT Hyderabad اس کا answer رہے گا so the next question on your screen is which country won maximum medal at 2023 World Athletic Championship so World Athletic Championship میں سب سے زیادہ medal کس نے جیتے ہیں so answer رہے گا ہمارا USA so the next question on your screen is which city has become the first Indian city to join world class cultural forum world class cultural forum so answer رہے گا ہمارا Bangalore Bangalore so the next question on your screen is who has become the new chief justice of 3Pura High Court 3Pura High Court کے نئے chief justice کون ہیں so یہ ہمارے ہیں اپرش کمار سنگھ یاد رکھیں اپرش کمار سنگھ یہ بھی بہت important question ہے so the next question on your screen is which city has topped the list of world best cities with public transport so کون رہے گا یہ Berlin Berlin جو کہ جرمنی میں ہے وہاں پہ وہ city ہے جنہوں نے top کیا ہے world best cities with public transport so the next question on your screen is who has become the new vice chief of Indian Air Force vice chief of Indian Air Force so ہمارا آنسر رہے گا آشتوش دکشت آشتوش دکشت اس کا آنسر رہے گا so the next question on your screen is which country hosted 15th brick summit 2023 so یہ کس نے host کی ہے so آنسر رہے گا South America so the next question on your screen is who has become the first world chairperson of the competition commission of India CCI اس کا آنسر رہے گا Ravneet Kaur Ravneet Kaur اس کا آنسر رہے گا so the next question on your screen is who has become the first batsman to score 50 or more than more score against 13 different IPL so آنسر رہے گا so the next question on your screen is which state has launched مکہ منتری مکہ منتری گرام گاڑی یوجنا to improve transport facility so the next question on your screen is what is the rank of the so the next question on your screen is asia's largest desalination plant will be built in this city desalination plant کہاں پہ لانچ کیا گیا so آنسر رہے گا TAMIL NADU so TAMIL NADU میں یہ رہے گا ٹھیک ہے نا جتنے بھی viewers اس لیکچر کو دیکھ رہے ہیں تو وہ لیکچر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اپنے فرینڈز کے ساتھ تاکہ جو جتنے بھی aspirant VLW کا examination دے رہے ہیں ان کو کافی ہلف پہنچے so the next question on your screen is who has becoming the new یم ڈی سی ای او of ای ایو فائننس بنگ small finance بنگ so اس کا انصر رہے گا سنجے اگروال یاد رکھیں سنجے اگروال so the next question on your screen is which state Mitty Banana got GI tag recently جس نے GI tag لیا ہے so اس کا انصر رہے گا TAMIL NADU اور میں کافی زیارے question community میں بھی post کرتا ہوں تو آپ وہاں پہ جا کے ان کو attempt کریں current affairs کے ٹھیک ہے نا تاکہ جتنے بھی viewers اپنا examination دے رہے ہیں تو hopes ہو کہ maximum to maximum question آپ کے وہاں پہ پہنچیں اور آپ کو آپ کے examination جو ہے وہ clear ہو سکے so i think یہ last question رہے گا 100 question اس session کا ٹھیک ہے نا 100 question یہ ہوگے تو 50 question lecture 3 میں کرا دی ہیں سو میں کوشش کروں گا کہ 100 کی series آپ کے سامنے لاتا رہوں تاکہ یہ جو جب تک آپ کا VLW کا examination آتا ہے تب تک آپ کے 500 i think اس کے بعد بھی کافی سارے میں i think یہ تو میں نے ہماری ہماری ڈیٹ کتنی ہے آج ہماری 20 نومیمبر ہے نا ٹھیک ہے نا تو یہ 15 نومیمبر سے پہلے 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 کے جو یہ 5 انڈی اس کی بھی سارے کمپائل کے ہیں اس کے بعد کے جو بادی لیکچر آئیں گے اس میں کمپائل کر دوں گا تو میں کوشش کروں گا کہ 500 سے بھی زیادہ یہ سیریس سے لئے آپ نام ایک رکھ دیا ہے تو اس کے اوپر ہم نے نہیں دینا کہ نام ہی ہے سو نیکس کوششن ہماری سکرین پہ رہے گا who has becoming the first state in india to approve good governance regulation good governance regulation تو یہ کس کے دورہ لانچ کی گئی ہے مہراسٹرہ کے دورہ لانچ کی گئی ہے سو یہ کوششن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے ہنڈرٹ کوششن اس میں میں نے ڈسکس کر دی ہیں اب جو نیکس ہنڈرٹ ہوں گے وہ نیکس لیکچر میں لے کے آؤں گا یا کبھی ایسا کریں گے کہ آپ کے اگزامینیشن سے پہلے ایک لائف سیشن لیں گے تاکہ اس میں بھی آپ کی زیادہ سے زیادہ رویزن ہو جائے لیکن آپ اس کو دیکھیں کیونکہ رویزن میکسیمم ہوگی تو تب ہی آپ کو یہ ساری چیزیں یاد رہیں گی سو ہمیں کیا کروں گا جتنے بھی باقی لیکچرز ہیں ہماری پلی لسٹ میں ہیں جب باقی ویڈیو لیکچر ہیں اس کو جا کے ایک بار دیکھیں تاکہ آپ کے vlw examination میں آپ کی حلب ہو سکے ہماری طرف سے یہ چھوٹی سری کوشش ہے آپ کے vlw examination کو clear کروانے کی جتنے بھی ویورز کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں that is your اپنا چینل the پہاڑی تعلیم فونڈیشن پڑھنا ہے بڑھنا ہے so with this thank you very much